بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشی آپ کی خدمت میں حاضر ایک جنرل صاحب کی آڈیو منظر عام پر اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں ایک نیا مرشد جی ہاں نئے مرشد کی عمران خان سے ملاقات جو کہ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ علم غیب بھی جانتے ہیں وہ عمران خان کو بتائیں گے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا وہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں دو بڑی جسے کہتے ہیں کہ چشم کشا بلکہ اس حوالے سے تو اب اس کو کیا کہیں گے کان کشا کان کھولنے والی آڈیوز برحال ان اس آڈیو کو سننے کے بعد یا پاکستان میں پیری مریدی اور مرشد اور مرشد کے پتہ نہیں مرید مرید ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت بنانے کی بجائے وفاقی کابینہ رکھنے کے بجائے وزیر اعظم منتخب کرنے کے بجائے ہمارے ملک میں ایسا نظام لائے جائے کہ ملک بھر سے بڑے بڑے پیروں کو اکٹھا کیا جائے ان کو پارلمنٹ میں بٹھایا جائے پھر ان میں سے جو جید قسم کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ علم غیب یا علم الغیب کو جانتے ہیں پھر ان کو وفاقی وزیر بنا دیا جائے وہ بیٹھ کر استخارہ کریں کہ بجلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے گیس کہاں سے دریافت ہو سکتی ہے ملک کے زخائر یا ذر مبادلہ کے زخائر میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے دشمونوں کے جو ایٹم بم ہیں احتیار ہیں ان کو کیسے نکارہ بنایا جا سکتا ہے پڑھ کر پھونکیں تویز دیں اور کالا جادو کریں اور ملک میں ستے خیران رات کو پاکستانی قوم سوئے صبح اٹھے تو ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہوں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک مرشد بڑا کامل ہے پہنچا ہوا ہے تو وہ ایک جرنیل کے ذریعے عمران خان سے کیوں ملنا جائے گا پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک مرشد کو ملوایا گیا ایک اور سابق جرنیل کے ذریعے عمران خان سے بنی گالا میں اس مرشد کو پہلے گھر دلوایا گیا پھر اس مرشد کے ہاتھ پر عمران خان نے بیعت کی اور پھر اس بیعت کے بعد مرشد سے عدد کے دوران نکاح فرمایا اور پھر اس مرشد نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کو آپ کے اور میرے سامنے ہیں مرشد نے پھر جیسے کہتے ہیں پنجابی میں یا باری سفان میں کہ پھر ان نہیں پھیر دی جی ہاں بارحل یہ ذرا جنرل صاحب جن کے میں ذکر کر رہا ہوں آپ ان کی آڈیو ٹیپ یا آڈیو کال جو لیک ہوئی ہے اس وقت منظر آم پر آئی ہے پہلے آپ وہ سنیے مرشد نے پھر اندرل صاحب مرشد نے پھر اندرل صاحب مرشد نے پھر اندرل صاحب علم دلللہ صاحب آپ سنائیں کسی رضیت ہے خرید صاحب مرشد بارو اللہ کی رمکہ مرشد مرد باست آئیے ہیں اپنے پیت منظر شاہ مردان سے صحیح تو خان صاحب سے ملکات کرانے ہیں اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم بھیجے گا میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں مرشد نے پھر اندرل صاحب سے میری طرف سے سلام دیئے سایری اگر پوچھے ہیں ٹھیک ہے اور بتائیں جو ہم سے سکتا ہے وہ کارینا ہے ٹھیک ہے ہمیں میری بیڈیوز دیکھنے ہیں جی 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 آپ کے سارے گلپس اور سب چیزیں آ رہی ہیں اور بختن پر بختن دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پیج سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ وائرلز بھی ہو رہی ہوتی ہیں مختلف گروکس رہے جی کیوں سلامانی سے بائیں Bitcoin تیر منظور شاہ جی ملتان سے یہ یہ اسی معلومات اسی بتری لوکسی رہی ہیں تو کی یہ چاہاں کے پاس میں چطہ جاہاں mesela جی یہ ہیں لیفٹینر جنرل ریٹائر امجد شویب مبینہ طور پر یہ عمران خان کے کسی دست راست سے بات کر رہے ہیں جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور اس میں یہ کیا فرما رہے ہیں وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا لیکن یہ ایک پیر منظور شاہ گلانی یا جلانی کی بات کر رہے ہیں اور ملتان سے ان کا تعلق ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے اور یہ ہی نہیں ساتھ میں جنرل صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑی وائرل ہوتی ہیں ہم اپنے گروپ سے میں وائرل کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر جنرل امجد شویب جو اس وقت ہے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شویب جو اس وقت پولیس کی حراست میں وہ آپ کے علم میں ہے وہ جو ان پر ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا ریاست پاکستان کی جانب سے اب یہ تقریباً سال ڈیر سال پہلے یہ عمران خان کے کافی خلاف تھے یوٹیوب پر اور مختلف ٹاک شوز میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان نے مایوس کیا یہ کیا وہ کیا لیکن جب ان کے کان میں کسی نے کہا کہ جنرل آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو آپ عمران خان کے خلاف نہیں ان کے حق میں بات کریں تو آپ کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد لاکھوں میں آ جائے گی آپ کے جو ویوز ہیں کروڑوں میں آ جائیں گے اور آپ کی دو ڈائی ازار ڈالر دن کی دیاری لگے گی تو آپ کو کیا ضرورت ہے تو انہوں نے فوراً پینٹرا بدلا یوٹرن لیا اور عمران خان کی تاریفی یرو کر دی اور بالاخر وہی ہوا اب ان کی ایک ویڈیو بونگیاں مارتے ہیں یہ جرنیل صاحب آپ یقین کریں سٹھائے ہوئے ہیں نہیں سترائے ہوئے ہیں یا سیائے ہوئے ہیں ساٹھ کی عمر میں تو نہیں ہے اسی سال سے زیادہ ان کی عمر ہے تو یہ بالکل بے سروپا لب بےہودہ قسم کی گفتگو الزامات لگاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ابھی وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی میں پچیس چھبی سال سے ان کو جانتا ہوں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ ہم تو عمران خان کی دیکھیں اپنے طور پر مدد کر رہے ہیں مدد کیا کر رہے ہیں عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیوالیا ہو اور آپ ان کی مدد کر رہے تھے عمران خان بھی پاکستانی اداروں کے اوپر کیچڑوں چالتے ہیں ان کی حرزہ سرائی کرتے ہیں ان کے اندر اکسانے یا بغاوت کرنے کے احساسات بے دار کرنا چاہتے ہیں پر آپ بھی وہی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ممکن ہے اب آپ کا سافٹ ویر کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب آپ باہر آئیں گے تو یا تو آپ یوٹیوب چینل سے تائب ہو جائیں گے یا کر یوٹیوب چینل پر آپ ایسی ویڈیوز بنائیں گے جو عمران خان کے حق میں بے شک ہوں لیکن اداروں کے خلاف نہ ہو تو پھر آپ دیکھئے گا آپ کے ویوز میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے سبسکرائبرز بھی آپ کو ان فالو کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ کتنی سنگین بات ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جس نے پینٹیس چالیس سال پاک فوج میں سرب کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں میں نے شرکت کی میں نے پاکستان کی خدمت کی فوج میرا گھر ہے اور اس گھر کو تباہ کرنے والے شخص کی آپ حمایت کر کے اور آپ اس کو یہ بھی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا میں کتنا زبردست کام کر رہا ہوں یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے اور پھر ایک اور مرشد ادھر پہنچا رہے ہیں کتنی ضعیف الاعتقادی یا زوف الاعتقادی جو بھی آپ اس کو نام لیں لوگوں کا عقل دیکھتے ہیں یہ جرنیل رہے ہیں اس ملکے یہ اپنے آپ کو اباود اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنیل کو کیوں مات لگایا اور ان کی عقل دانش فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ وہ پیر چبی سال سے اتنا پہنچا ہوا ہے تو وہ آج خود عمران خان کی جگہ ملک کا وزیراعظم ہوتا یا پاکستان کا آرمی چیف ہوتا یا اس ملک کا سب سے معتبر انسان ہوتا انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے یہ اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں یہ انسانوں سے مانگنے والے ہیں اور انسانوں کی شکلوں میں شیطانوں کے پجاری ہیں یہ لوگ بہرحال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے میرے والد کی عمر کی جگہ ہوں گے یہ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ جب یا شیطان جب آپ کو بہکا دے پٹڑی سے اتار دے تو اس کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی جوانی میں بھی لوگ بہک جاتے ہیں کچھ لوگ جن کی اتنی عمر ہو جائے اس میں بھی لیکن کیا ہے آپ اپنی عزت خراب کر رہے ہیں چند ٹکوں کے لئے چند ڈالروں کے لئے یہ محصوف جو ہیں جنرل صاحب یہ خود عربوں پتی ہیں ان کے اوپر احساسوں کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ احساسیں کیسے بنا لیے فلاں فلاں کمپنی میں آپ کے شیرز ہیں وہ ایک الگ بیس ہے بارک یہ ایک آڈیو آئی تھی اور نئے مرشد کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے آنے والے دنوں میں اگر پیر منظور شاہ جلانی یا گلانی نامی مرشد کو آپ عمران خان کے قرب میں پائیں یہ اب ان سے وہ فیض حاصل کریں ویسے عمران خان کی اپنی جو مرشد ہیں وہ زیادہ پہنچی ہوئی ہیں فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ